بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ آج جو ہے اٹھاروہ بارہ پڑھا گیا ہے اٹھاروے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے ایک مردبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو جب اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو ایسی آواز آتی تھی جیسے مدو مکھی کی بن مناہٹ کی آواز ہوتی ہے تو آپ پر وحی نازل ہوئی تو ہم نے کان اپنے قریب کر دیے تاکہ سنیں کہ کیا وحی نازل ہو رہی ہے پھر جب وہ آواز ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی نے قبلے کی طرف روک کیا اور آپ علیہ السلام نے دعا کری اللہ کے نبی علیہ السلام نے مستقل دعا کری کہ اللہ ہمیں عطا فرما محروم نہ فرما ہمیں عزت بخش اے اللہ ہمیں زلیل اور رسوہ نہ کر اسی طرح آپ علیہ السلام نے ان دعا کے اندر یہ الفاظ بھی کہ اے اللہ ہمیں ترجی دوسرے لوگوں پر غالب فرما لوگوں کو ہمارے اوپر غالب نہ فرما اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے یہ آپ علیہ السلام نے دعا کری تھی اس کے الفاظ ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ دس آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں جو بھی ان پر عمل کرے گا جس کے اندر بھی وہ صفات موجود ہوں گی فرمایا مرنے کے بعد وہ آدمی سیدھا جنت کے اندر داخل ہوگا تو وہ یہ اٹھاروے پارے کی دس آیتیں تھی شروع کی قد افلاح المؤمنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون اللہ نے ایمان والوں کی صفت کو ذکر کیا کہ تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے فلاح کو پہنچ گئے فلاح سے مراد یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو پہنچ گئے ان سے ایمان والے اللذینہم فی صلاتہم خاشعون وہ ایمان والے جن کے نماز کے اندر خشو ہے یہ ایک صفت بیان کریں کہ نماز میں جن کی خشو ہے خشو کا تعلق جس طرح دل سے ہوتا اسی طرح ظاہری آزا سے بھی ہوتا ہے یعنی دل میں سکون ہے کس بات کا سکون ہے کہ دل کے اندر اللہ ہے اللہ کا غیر نہیں ہے ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہیں ایسی خشو خضو والی نماز ہے حدیث کے اندر فرمایا کہ نماز کو ایسا پڑھو اللہ کی عبادت ایسی کرو انت عبداللہ کا انکہ ترا فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراک گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہوں اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہو تو آخری کیفیت یہ ہے کہ نماز میں کم سے کم یہ خیال ہو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کا تذکرہ کیا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے کون سے ایمان والے جن کی صفت یہ ہے اللذینہم فی صلاتہم خاشعون جنہوں کی نماز میں خشو ہے دوسری بات ارشاد فرمائی واللذینہم عن اللغو معرزون وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں بےہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کے اسلام میں اور مسلمان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہو اس چیز کو ترک کر دے بےہودہ باتوں کو چھوڑ دے اسی لئے دوسری صفت کامیاب ایمان والوں کی بتائی کہ وہ لوگ ہیں جو بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں واللذینہم لزکاة فاعلون تیسری صفت یہ بتائی کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو زکاة کے ادا کرنے والے ہیں بعد مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کر آئے کہ جو اپنے نفس کی پاکی حاصل کرنے والے ہیں تذکیہ نفس نفس کو اچھائی کے ساتھ رکھنے والے نفس ان کا پاک صاف ہے جیسے ظاہر کی وہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ میرا ظاہر صاف رہے پاک رہے ایسے نفس کی فکر کرنے والے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے چوتی چیز اللہ تبارک و تعالی نے جن ایمان والوں کی صفت ذکر کری والذینہم لفروجہم حافظون اللہ تعالی نے فرمایا وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ علیہ ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فا انہم غیر ملومین ہاں یہ کہ بیوی کے پاس وہ آتے ہیں یعنی حلال طریقے کے اوپر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی ملامت نہیں ہے اس کے علاوہ کہیں اور اپنی خواہش کو پوری کرتے ہیں فرمایا یہ حصے زیادتی کرنے والے ہیں یعنی آدمی اپنی خواہش کو کہاں پورا کر سکتا ہے فرمایا وہ اپنی بیوی کے پاس پورا کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے مفسرین نے لکھا کہ کوئی اور طریقہ یعنی زنا کے ذریعے سے آدمی اپنی خواہش کو پوری کر رہا ہے یا کسی اور برے فعل کے ذریعے سے کر رہا ہے یا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے یہ اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے مفسرین نے لکھا یہ سب لوگ اس آیت کے اندر داخل ہیں یہ اللہ کی خدودوں کو پار کرنے والے ہیں کہ کون سے ایمان علیہ وآلہ کامیام ہوں گے جو شرمگاؤں کی حفاظت کرنے والے ہیں اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے جو آدمی اپنی دو چیزوں کی زمانت لے لے ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی میں اس کی زمانت لیتا ہوں کہ وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا تو آپ نے یہ چوتھی صفت فرمائی کہ وہ ایمان والے کامیام ہوگا ہے جو شرمگاؤں کی حفاظت کرنے والے ہیں والذینہم لی اماناتہم وہ ایمان والے کامیام ہوگا ہے جو امانتوں کو پورا پورا ادا کرنے والے ہیں امانت مال کی امانت ہو کسی شخص نے کسی کے پاس مال رکھایا اس کو صحیح طریقے پر جیسا رکھوایا تھا جتنا رکھوایا تھا وہ سارا کا سارا اس کو ویسا کا ویسا ادا کر دیا یہ امانت کا مطلب ہے امانت سے مراد یہ بھی ہے کسی شخص نے کسی سے کوئی راز کی بات کہی اس نے سوچا کہ یہ میرا بھروسمن انسان ہے یہ کسی سے کہے گا نہیں تو یہ بھی امانت ہے کہ جو لوگ امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں اس میں وہ بھی داخل ہیں وہ مزدور جو مزدوری کرتا ہے کسی کے یہاں پر کام کو کاٹتا نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہ اگر مالک کا دیان بڑھ گیا تو کام چھوڑ کر بیٹ گیا مزدور مزدوری پوری پوری کرتا ہے کام پورا پورا کرتا ہے یہ سب امانت کے اندر داخل ہے اگر وہ اس میں سے کمی کرتا ہے پیسے پورے لے رہا ہے کام پورا نہیں کر رہا فرمایا یہ بھی ان شخصوں میں داخل ہے جو امانتوں کو ادا کرنے والے نہیں ہیں اس لئے فرمایا چاہے امانت مال کی ہو چاہے امانت راز کی ہو اور چاہے امانت کام کی ہو کہ اس آیت میں سب داخل ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے جو امانتوں کو پورا پورا دا کرنے والے ہیں فرمایا اسی طرح وہ ایمان والے واللزینہم لی اماناتیم و اہدیم راؤن وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اہد و پیمان اہد و پیمان کو پورا کرنے والے ہیں دونوں طرف سے کوئی معاملہ ہو کہ اپن مل کر یہ کام کریں گے ضرور بھی ضرور اس پر اہد و پیمان ہو گیا اس کو کہتے ہیں اہد و پیمان ایک طرف سے ہو تم میرے لئے کر دینا ہاں میں آپ کے لئے یہ کر دوں گا یہ وعدہ ہوتا ہے دونوں کا پورا کرنا ضروری ہے فرمایا جو اہد و پیمان کے پورا کرنے والے ہیں وہ بھی کامیاب ہو گئے اور ساتھویں چیز بتائی واللزینہم علی صلواتہم یحافظون وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں شروع بھی نماز سے کیا اللزینہم فی صلاتہم خاشعون ختم بھی نماز پر کیا واللزینہم علی صلواتہم یحافظون نماز کی حفاظت کرنے والے نماز کی حفاظت میں یہ ہے کہ نماز کو وقت کے اوپر ادا کرتے ہیں صحیح طریقے پر ادا کرتے ہیں خشو خضو کے ساتھ ادا کرتے ہیں فرمایا جب ایمان والے میں یہ ساری صفت ہوں گی فرمایا اولائکہم الوارسون اللزینہم یریسون الفردوس یہ لوگ حقیقی وارث ہیں کس چیز کے وارث ہیں فرمایا جنت الفردوس کے یہی لوگ وارث ہیں فرمایا جو ہنایتوں پر عمل کر لے گا جس کی زندگی میں یہ بات ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سیدھا جنت میں جائے گا مرنے کے بعد دوسرا اٹھاروے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا واقعہ سورہ نور کے اندر تذکرہ کیا جس کو واقعہ اف کہتے ہیں سن چھے کے اندر اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں میں کہے غزوہ بن المستلق کے اندر تو آپ وہاں سے واپس آ رہے تھے ایک مقام پر آپ علیہ السلام رکھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی کے ساتھ گئی ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا ایک اونٹ تھا جس کے اوپر کجاوہ کسا ہوا تھا پردہ ڈالا ہوا تھا تو جب سوار ہونے کا وقت آتا تھا تو اس کجاوے کے اندر اس کے اندر چلی جاتی حودج جسے کہا جاتا ہے وہ اس میں چلی جاتی اس کو اٹھا کر صحابہ اوپر رکھ دیتے اور سوار ہو جاتی ایک موقع ایسا ہوا کہ ایک جگہ کے اوپر سب لوگ رکھے ہیں اب جب یہاں پر رکھے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قضاء حاجت کے لیے دور چلی گئے جنگل کی طرف جب وہاں سے واپس آئی تو دیکھا کہ گلے میں جو ہار پین رکھا تھا وہ ہار نہیں ہے گلے کے اندر تو اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ وہاں چلی گئی اتنے میں قافلے والے روانہ ہوئے سمجھے کہ اس جو ہودج جو ہوتا ہے جو کجاوہ ہے اس میں پردہ ڈالا ہوا تھا حضرت عائشہ اس وقت دبلی پت لی تھی وزن اتنا نہیں تو انہوں نے سوچا حضرت عائشہ اندر بیٹی ہے انہوں نے اٹھا کر اس کو ہٹ میں رکھا سب سوار ہو گئے اللہ کے نبی بھی چلے گا ہے اور صحابہ سب چلے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں سے واپس آئی ہیں اپنے ہار کو تلاش کر کر آ کر دیکھ حضرت عائشہ نے سب کے سب چلے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انتہائی ذہین تھی یہ نہیں کہ آپ وہاں سے چل لیو کہ پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا قافلہ میں بھی چلوں ان کو ڈوننے کے لیے جنگل کا علاقہ تک کہاں جاتی اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ سوچا میں یہاں پر رک جاتی ہوں جب اگلی منزل پر رکیں گے اللہ کے نبی مجھے نہیں پائیں گے تو کسی کو تلاش کرنے کے لیے بھیج دیں گے یہاں پر رک گئی حتیٰ کہ اپنی چادر لی اور وہاں پر سو گئی ایک صحابی پیچھے سے آ رہے تھے ان صحابی کا کام یہ تھا جب بھی اللہ کے راستے میں جماعت جاتی تھی تو سامان ہوتا تھا سب کے پاس تو سامان ہوتا تھا سب کے پاس تو یہ لوگ چلے جاتے تو کسی کا ایسا ہوتا ہے کہ ہی مرتبہ سامان رہ جاتا ہے تو ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ پیچھے آتے تھے اگر کسی کا کوئی سامان رہ جاتا تو اس سامان کو اٹھا کر اس تک پہنچا دیا کرتے تھے ان کی ذمہ داری تھی سب سے پیچھے رہنے کی تو یہ پیچھے سے آ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ کوئی سو رہا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عدد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے حالانکہ پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا لیکن انہوں نے پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے عدد عائشہ کو دیکھ رکھا تھا ان کا نام تھا صفان بن معطل رضی اللہ عنہ تو جیسے انہوں نے عدد عائشہ کو دیکھا تو ان کے پاس نہیں گئے بلکہ زور سے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ زور سے کہا تو عدد عائشہ فوراں بیدار ہو گئی فوراں اپنی چادر پردہ کر لیا عدد عائشہ رضی اللہ یہ اپنے اونٹ کو لے کر آئے وہاں پاس میں کر دیا عدد عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھ گئی انہوں نے اس قافلے سے عدد عائشہ رضی اللہ عنہ کو ملا دیا دوبیرے کا وقت تھا اس وقت کہنا جیسے عدد عائشہ پہنچی ہیں تو منافقین بھی ایمان والوں کے ساتھ رہا کرتے تھے جو دکھاتے تھے کہ ہم ایمان والے حالانکہ ایمان نہیں ہوتا تھا پس ان کو موقع ملیا عدد عائشہ پر تحمت لگانے تھا تو ان میں سب سے جو پیش پیش تھا عبداللہ بن عبی اس کا نام تھا جو منافقوں کا سردار تھا تو اس نے سب سے پہلے اس بات کو اچھالا نعوذ باللہ عدد عائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمت لگائی کچھ جو نینے مسلمان تھے بھولے بھالے مسلمان تھے وہ بھی اس کی باتوں میں آگئے حتیٰ کہ یہاں سے یہ قافلہ مدینہ پہنچ گیا اور یہ بہت زیادہ اس بات کو پھیل گیا مدینہ کے اندر یہ بات سب جگہ پھیل گیا گھر گھر یہ بات پھیل گئی لیکن عدد عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا معاملہ ہے ان کے ذہنوں وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا عدد عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے نبی آتے اور آنے کے بعد سلام دعا کرتے پوچھا عائشہ کیسی ہو کہتے ہیں اچھوں اللہ کے نبی کوئی بات نہیں کرتے واپس چلے جاتے ہیں عدد عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں بیمار ہوں اللہ کے نبی نے آس تک کبھی میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا بس سلام دعا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں خیریت پوچھتے ہیں چلے جاتے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا بات ہے بہت انتہائی بیمار ہو گئے عدد عائشہ رضی اللہ بیماری سے تھوڑا سا افاقہ ہوا ابھی بھی پتہ نہیں ہے عدد عائشہ رضی اللہ کہ میرے لئے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ایک مرتب عائشہ رضی اللہ ان صبح کے وقت کے اندر ہندیرے میں قضاء حاجت کے لئے جا رہی ہیں تھی ایک صحابی تھے عدد مستح رضی اللہ ان کی والدہ کے ساتھ تو یہ وہاں سے واپس جب فارغ ہو کر آ رہی ہیں تھی تو جو ام مستح تھی مستح کی والدہ ان کا پیر خود کی چادر میں علج کر وہ گر گئی اب جیسے ہی گریں تو انہوں نے اپنے مو سے کہا مستح ہلاک ہو جائے تو عدد عائشہ نے کہا تم اپنے بیٹے کو ہلاکت کی بددعہ دے رہی ہو یہ تو بدر کے اندر شریک ہوئے تھے تم ان کو ہلاکت کی بددعہ دے رہی ہو عدد عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پھر واقعہ بتایا کہ میرا بیٹا بھی ان لوگوں کے ساتھ لگ گیا جو اس معاملے کو اچھال رہے ہیں پوری بات بتائیں اب جیسے عدد عائشہ رضی اللہ انہوں کو پتہ لگائے میرے لئے لوگ ایسی ایسی بات کر رہے ہیں اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی یوں فرمایا پوری رات روتی رہی حتیٰ کہ آنسو خوشک ہو گئے بیمار ہو گئی اور زیادہ بیمار ہو گئی سوچو تو صحیح لوگ کیسے عجیب و غریب ذہن کے ہوتے ہیں کہ نبی کی بیوی پر انظام لگا دیتے ہیں عوض باللہ عدد عائشہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں اللہ کے نبی آئے سلام کیا عدد عائشہ نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کہیں تو میں میرا اببہ امی کی چلی جاؤں یعنی ابوبکر کے یہاں چلی جاؤں اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ تم وہاں چلی جاؤں عدد عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں چلی گئی بہت بات پھیل لئی ہے جگہ جگہ لوگ بات کر رہے ہیں جو آدمی نیک انسان ہوتا ہے نبی ہو یا نیک انسان ہو اگر اس کے خلاف تھوڑا سا بھی بولنے کا موقع مل جاتا ہے نا آدمی پھر خالی نہیں جانے دیتا ہے یہ تو نبی ہیں پاک دامن ہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے لیکن منافقین لگ گئے اس شکر کے اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عزت عبقر کے یہاں پر گئی تو بہت رو رہی تھی وہاں پر بھی تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نے تسلی دی انہوں کہا کہ دیکھا عائشہ تو اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ محبوب ہے اس لئے یہ حالات تو آنے ہیں تکلیف تو آنے ہیں سبر کر اللہ تیرا فیصلہ کر دے گا سبر سے کام لے ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا حضرت عسیٰ علیہ رضی اللہ عنہ ان کو بلایا ان سے مشورہ کیا تم کیا کہتو عائشہ کے بارے میں حضرت عسیٰ علیہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں عائشہ کے بارے میں کہتا ہوں وہ پاک دامن عورت ہیں یہ اللہ کے نبی ذرے کے برابر ان میں کوئی بات نہیں پاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو جیسے ہی پتا لگا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر نے فوراں کہا حضرت عبوہ تان عظیم یہ تو بہت بڑا بہتان لگا رہا ہے کوئی ایسی بات نہیں حضرت عائشہ پاک دامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کی الفاظ کہے حضرت علی نے یہ بھی کہا اللہ کے نبی آپ کے ہیں تو کسی اور عورت کے لئے نگاہ کا پیغام آپ بھیج دیں اسی طرح حضرت عبوہ عیوب انساری رضی اللہ ان اپنے گھر پہ تھے ان کی بیوی نے کہا لوگ مدینہ میں عائشہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں حضرت عبوہ عیوب انساری نے اپنی بیوی سے کہا کیا تیرے بارے میں یہ بات کریں تو یہ پسند ہوگا انہوں نے کہا کہ نہیں کیا تو ایسا کر سکتی ہے کہا کہ نہیں سوچ سو سہی نبی کی بیوی ایسا کیسے کر سکتی ہے یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہ کے پاس آئے تقریباً ایک مہینہ گزر گیا تھا اللہ کے نبی آئے سلام کی آپ علیہ السلام بیٹھے آپ نے عائشہ سے پوچھا عائشہ کیا تُس سے کوئی غلطی ہو گئی زور و قطار رونے لگی اور رونے لگی اللہ کے نبی کی سب سے محبوب بیوی تھی فرمایا گا اگر تُس سے کوئی غلطی ہو گئی عائشہ مجھے بتا اللہ سے توبہ کر یوں فرمایا پہلے تو یوں کہا اب اُباکر سے اببہ آپ ان کو جواب دیں اللہ کے نبی کو آتا تو اُباکر نے کہا میں کیا جواب دوں بیٹا کیونکہ اما آپ جواب دیں انہوں نے کہا بیٹا میں اللہ کے نبی کے سامنے کیا بولوں آتا عائشہ خود اٹھی روتی ہوئی اللہ کے نبی سے کہنے لگی اللہ کے نبی اگر میں آپ سے کہوں گی کہ میں نے ایسا نہیں کیا شاید کہ آپ میری بات کو نہیں مانیں گے لیکن اللہ کے نبی میں بریوں میں تو یہ کہوں گی فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعْلَى مَا تَسْفُونَ اللہ کے نبی جو یوسف کے ساتھ معاملہ تھا وہی میرا معاملہ ہے صبر ہے میں صرف میں صبر کر سکتی ہوں اور کوئی لفظ نہیں کہ سکتی نبی کی بیوی کو نہیں چھوڑتے لو الزام لگایا آپ وہاں سے اٹھ کر باہر چلے گئے اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے اللہ نے آیتوں کا نصول فرمایا نبی کی بیوی پر تحمت لگاتے ہو اللہ کے ہاں تمہارے لئے دردناک عذاب ہوگا ان میں سب سے بڑا تحمت لگانے والا وہ منافقین کا سردار عبداللہ بن عبی بن سلول آپ علیہ السلام پر آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی واپس آج گا اب شریعہ عائشہ اے عائشہ تجھے خوشکبری ہو کہ اللہ نے تیری برات کو نازل کر دیا اٹھ اللہ کے نبی سے فرمایا عائشہ نے میں تو صرف اللہ کا شکرہ دا کروں یہ آج کسی کی بات کو نہیں سنو اللہ تعالیٰ کی بارگانہ آہوزاری کی اللہ تعالیٰ نے دس آیتیں نازل فرمای دس آیتیں عزت عائشہ کی برات میں اور یوں فرمایا ایمان والوں سے لولا استمعتمو زنن المؤمنون والمؤمنات بینفسیم خیرا وقالو حذا افکم نبین ارے ایمان والوں جب تم نے سن لیا تھا اس بات کو تو کیوں نہیں کہا یہ بڑا بہتان ہے لولا استمعتمو قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بی حذا سبحانکہ حذا بہتان عظیم اللہ کہہ رہے ہیں تو بہتان عظیم ہے عائشہ اس سے بری ہے عائشہ اس سے پاک ہے حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی وہ بیوی ہیں جن کی خصوصیات علماء نے لکھی ہیں فرمایا عظیم آئشہ وہ بیوی ہیں اللہ کے نبی کے جتنی بھی بیوی ہیں یا تو وہ طلاق شدہ تھی یا بیوہ تھی حضرت عائشہ کماری تھی اللہ کے نبی کے لئے فرمایا عظیم آئشہ وہ بیوی ہیں صحابہ کے بعض سب سے زیادہ جو روایتیں منقول ہیں وہ عظیم آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں اللہ کے نبی اور عظیم آئشہ جب ایک بستر میں ہوتے تھے وحی نازل ہو جاتی تھی آپ کسی اور بیوی کے ساتھ اگر ایک بسترم ہوتے تو وحی نازل نہیں ہوتی تھی یاد آئیشہ ہیں حضرت جبریل ایک کپڑا لے کر آئے تھے اس پر تصویر بنی ہوئی تھی کسی کی فرمایا یہ آئیشہ ہیں یہ آپ کی بیوی ہوں گی یاد آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تھی جن کے بارے میں اللہ تبارہ کو وطائع یہ دس آیات نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر اس بات کا حکم فرمایا تو وہ کچھ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا عمل کی توفیر نہیں سا